اپنا رحم کیا واپس اپنے ملک میں اور پھر واپس اسی بلوجستان میں اسی کوئٹہ میں جس کی رانکے میں چھوڑ کر گیا تھا آج دوبارہ لوٹ آئی ہیں تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ کوئٹہ الحمدللہ ویسے کا ویسا ہے وہ اس کو بہت بہتر ہونا چاہیے تھا تو بی آنسٹ بہت بہتر ہونا چاہیے تھا تو لیکن کوئی بات نہیں ہے بہتری کی ہر وقت گنجائش موجود ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جب مسلم لیگ نون کو موقع دے گا تو انشاءاللہ یہ جو اس کا مقام ہے بلوجستان کا پورے ملک کے اندر وہ یقینا انشاءاللہ پوری کوشش سے وہ مقام واپس دلائے گی مسلم لیگ نون سے یہاں کے عوام کی برپور خدمت کرے گی اور آپ دیکھئے یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوا میں نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں اپنے سابقہ ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اور ہمارا سابقہ ریکارڈ کیا ہے آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کیونکہ آپ میں سے بہترے لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ کام کیا ہوا ہے دیکھا ہوا ہے سارے مسائل کو آپ سمجھتے ہیں اور مسلمی کی آپ کیا اس پر کانٹریبوشن ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں میرے خیال ہے کہ اس پر تو مجھے کوئی کسی کو بھی یاد دلانے کے ضرورت نہیں ہے اگر آپ ہمارے کام بیج میں سے نکال دیں جو ہم نے بلوجستان کے لیے کیے ہیں تم مجھے بتائیں کہ کسی اور نے کیا کیا ہے ذرا کوئی بتا دیں کونسا ایسا منصوبہ ہے جس نے بلوجستان کی تقدیر بدل کے رکھ دی ہو ایک سیپے کا آیا تھا ہم نے اس کو بھی بس اپنے مفاد پرستی میں ہمارے میرے آنے کے بات والوں کی بات میں کر رہا ہوں انہوں نے اس کو بھی بہت ڈیمیج کیا اگر وہ وہی پروگرم اگر صحیح اپنے اہداف کے مطابق ٹارگٹس کے مطابق اگر چلتا رہتا تو آج بلوجستان بھی بہت ماشاءاللہ ترقی آفتہ ایک پوزیشن میں ہوتا اب آپ دیکھیں مجھے گوادر جو ہے ایک مثال دے رہوں میں آپ کو وہاں ایک سٹیٹ آف ڈی آرٹ ائرپورٹ بن رہا ہے تو یہ ائرپورٹ ہم نے خالی رکھنے کے لیے نہیں بنایا اس ائرپورٹ کو دن رات بزی رکھنا چاہیے جب یہ بن کے تیار ہو تو یہ ایسے ہی ہو جیسے کہ کسی میڈلیز کا کوئی ائرپورٹ ہے یا گلف کا کوئی ائرپورٹ ہے دن رات اپنا جو ہے وہ فلائٹیں آئیں جائیں اور گوادر بھی ترقی کریں اور صوبہ بھی ترقی کریں